اسلام علیکم ایبنیون کیسے آپ ساتھ امید کرتی ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے سے ہوں گے آج بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ ان سب لوگوں کے لیے جو سردی میں خارج سے الرجی سے ستائے ہوئے ہیں اور ڈاکٹرز کے پاس جا جا کے خوار ہو چکی نہیں کہتا ہے یہ لگاؤ کوئی کہتا ہے وہ لگاؤ تو ترہ ترگی آپ کو میڈیسن بھی دے جاتے ہیں یا ریجیکس ٹیبلٹ دیتے ہیں یا کوئی الرجی کی ٹیبلٹ دے کہ الرجی ٹیبلٹ کھاؤ تو کومن سینس کی بات ہے کہ ہم کتنا ٹائم ایک پلز کھائیں کتنا ٹائم کھائیں ریگولر تو ہم کہا نہیں سکتے کبھی ہمیں یاد بھول جاتا ہے جس دن ہم نے کھا لی اس دن ہم ٹھیک جس دن ہم نے نہیں کھائی چھوڑ دی اس دن ہمیں پھر وہی مسئلہ یا تو مسئلہ آکا جڑ سے ختم ہونا چاہیے ہمیں ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے ہمارا جڑ سے مسئلہ ختم ہو کا مسئلہ نہیں تھا یا الرجی کا مسئلہ نہیں تھا یا ڈرائیس کے ہمارے نہیں تھی جیسے پہلے تھا سیم ایسے ہمیں کس طریقے سے ریزلٹ مل سکتا ہے کس چیز سے مل سکتا ہے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر یہ صرف میں نہیں یہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ سب کے ساتھ یہ پرابلم ضرور ہے لائف میں جب آپ کے ساتھ کوئی ایک چھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو آپ خوار ہو جاتے ہو ڈاکٹر جانا یقین مانے ڈاکٹر جو بھی سنے اس کو بہت غصہ لگے گا میری بات کا لگتا ہے تو لگے لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ ریالٹی ہے کہ ڈاکٹر جو پیشنٹ سے نا ہمدردی نہیں کرتے یہ بات آپ لکھ لیں ہمدردی تو ان لوگوں کے اندر ذرا بھی نہیں ہوتی کوئی سو میں سے ایک ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں جو بہت اچھا آپ کو گائیڈ لائن دیتی ہے اور آپ کو بہت تسلی سے آپ کی بات سنتے ہیں سمجھتے ہیں پیشنٹ کی بات تسلی سے سننا اور سمجھنا یقین مانے اس چیز سے پیشنٹ جو نا وہ آدھا پرسنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی ہیپی ہو جاتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے میری جو بات ہے بڑے اچھے سے تسلی سے سنی ہے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر بس نمبر وائز نمبر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو آپ خوار ہوتے ہیں دو دو گھنٹے ٹائم لیتے ہیں پھر آپ ویٹ کرتے ہیں ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں پھر آپ کو ستائے ہوئے خوار ہوگے جب آپ ڈاکٹر کے باس آپ کو ٹائم مل جاتا ہے مل جاتا ہے تو وہاں بھی آپ کو اترا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ اپنی ساری جو بھی آپ کے ساتھ پرابلمز ساری شیئر کرسکیں آپ ایک دو بات کریں کہ ڈاکٹر نے فوراں سے لگ دینا ہے ٹھیک ہے جو 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 تو یہ ان ساری چیزوں سے جو لوگ ستائے ہوئے ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے دو سے تین چیزیں ہیں گائز کوئی بھی خواری والی بات نہیں ہے آپ کے پاس میپ سٹارٹ کر لیتی ہیں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لوں گی تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے پیٹرولیوم جیلی نمبر ڈو پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کوکونٹ آئل یاد رکھیں کہ میں نے کوکونٹ آئل کے بارے میں پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے اور ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کوکونٹ آئل ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا آئل ہے سمجھ لیں کہ یہ سب سے زیادہ ہماری سکین میں خارش الرجی کو ختم کرنے میں رول ادا کرتا ہے اور اس کے بعد آجائے آلیب آئل کی طرف آلیب آئل بھی بہت بیسٹ ہے اس کی تو اللہ نے تعریف کی ہوئی ہے قرآن پاک میں تو یہ ساری چیزیں بہت اہمیں جب ہم ایک چیز بنا لیتے ہیں بیسک جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کیا اس ریمیڈی سے یا اس ہوم ٹپ سے یا اس طریقے سے یا اس فارمولے سے کسی اور کو آرام آیا ہے تو یہ چیزیں مین ہوتی ہیں ہم نے وہ چیزیں بتانی ہوتی ہے جس سے لوگوں کو شفاہ ملی ہو آرام آیا ہو تو وہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے سمپل سا کام ہے پیٹرولیوم جیلی کو آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جتنی کونٹی آپ کو چاہیے جتنی کونٹی آپ نے بنانی ہے اگر آپ ہاف لیتے ہو تو پھر ہاف جتنی آپ کی پیٹرولیوم جیلی ہے اتنا ہی آپ نے اس میں کوکونٹ آئل ایڈ کر دینا ہے اور اتنا ہی آپ نے آلیب آئل ایڈ کر دینا ہے یہ دونوں چیزیں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے کسی بھی SPATULAR سے مکس کر لینا ہے جیسے اچھے سے بلینڈ ہونی چاہیے آچھے جب بلینڈ ہو گیا تو آپ کو مزیدنا مزید کیا چیز ایڈ کر رہی ہے بیرے میں بنیم ٹونر میں چانچہ کیا ہے جو خُد اگر آپ کو بتائیں گے کہ آپ حیاتے کے معنی دوسرا بنیں گے تو اس کے اندر سٹور کرنا مشکل جائیں گی وہ آپ 1 سے 2 ویک رکھیں گے پھر آپ کا ہو سکتا ہے وہ چیز جو ہے سٹور نہ رہے اور وہ خراب بھی ہو سکتی ہے اس لیے یہ تینوں چیزیں تو بنی بنی ہوتی ہیں ریڈی میٹ ہے تو ریڈی میٹ چیز میں ریڈی میٹ چیز ہی ایڈ کرنی ہے ان تینوں چیزوں کے اندر نہ آپ نے نیم ٹونر جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں بکس کر لینا ہے ایڈ کر لینا ہے اچھا اس کو اچھے سے پیسٹ بنا لیں یہ آپ سمجھ لیں کہ لوشن ٹائپ کا یہ بنے گا جیسے ایک لوشن ہوتا ہے سیم اسی ٹیکسٹر میں یہ آ جائے گا بلکل نہ تو یہ کریم ہوگی نہ آپ کا آئل بنے گا یہ ایک لوشن ٹائپ بن جائے گا اچھا جی اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے جب آپ نے شاور کرنا ہے تو جب آپ کا جسم ہلکا ہلکا ویٹ ہوگا تو اس ٹائم جو ہے نا آپ نے یہ پوری باڈی پر لگا لینا ہے بسٹی کے جب یعنی کہ آپ نے شاور کرنا ہے تب آپ نے اس کو لگا لینا ہے آپ کی کوئی بھی یہ خواری کے رات کو لگانا ہے سوتے وقت لگانا سوتے وقت لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بیڈ خراب آپ کا بستر خراب آپ کے کپڑے خراب سب کچھ خراب اس لیے یہ بہت ہی اچھا ہے بیسٹ لگانے کا طریقہ بھی اچھا ہے اور یہ چیزیں بھی ایزی لی آپ کو آویلیبل ہو جائیں گی بہت زبردست ہے یہ ریمیڈی آپ ٹرائی کر کے دیکھیں اچھا ہے اس سے ہوگا کیا کہ یہ آپ کی جو سکن ہے اس کو ہائیڈریٹ کر دیگا یہ ایسا فارمولا ہے گائز یہ شاید آپ کو سننے میں اتنا مزیدار نہ لگے جب آپ اس کو ریوز کریں گے نا آپ کو تب پتا چلے گا کہ یہ میں نے آپ کو کیا چیز بتا دی ہے ٹھیک ہے آپ ساری کریمز کو میڈیکیٹڈ کریم اگر یوز کر رہے ہیں آپ اس کو بھی بھول جائیں گے آپ ریجیکس ٹیبلٹ کو بھی چھوڑ دیں گے یہ اتنی اچھی چیز ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے اس طریقے سے لوشن کو لگا لینا ہے اور بھول جانا ہے اپنی خارج کو الرجی کو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ضرور آرام آئے گا اور چند ہی دنوں میں آ جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ نے پورا ون منت یوز کرنا تب آپ کو بہت فاسٹ ریزلٹ ملے گا دو سے تین بار آپ لگائیں گے آپ کو واضح ریزلٹ نظر آ جائیں گے انشاءاللہ ملے گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی